دیکھئے ایک غلط پہمی قرآن کے تعلق سے جو پھیلی بھی وہ یہی ہے کہ قرآن کو ہم سمجھ نہیں سکتے اور جو قرآن کو سمجھ نہیں کوشش کرتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے تو یہ میں کہتا ہوں ایک بہت جس کو ہم کہیں گے ایک عجیب و غریب جاہلانہ قول ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے جبکہ قرآن تو آیا ہے اس لیے کہ اس کو سمجھ کے پڑھا جائیں اللہ رب العزت قرآن میں دعوت دیتا اور کہتا ہے کیا تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے اللہ کی طرف سے اگر نہ ہوتا تو اس میں بہت اختلاف ہوتا کیا قرآن میں تم غور و فکر نہیں کرتے ایک جگہ فرمایا ہے کہ یہ قرآن میں غور نہیں کرتے لوگ کہ ان کے دلوں پر قفل تالے لگے ہوئے لوک لگے ہوئے تو قرآن پر تو غور کرنا ہے تدبر کرنا ہے فکر کرنا ہے اس کو پڑھنا ہے اس کو سمجھنا یاد رکھی لیکن بنیادی طور سے ہم چونکہ عربی نہیں جانتے تو ہمیں ظاہر سے بات ہے ترجمہ کا سہرہ لینا پڑتا ہے لیکن یہ بات میں نے بھی کئی بار سنی کہ قرآن کو سمجھ کے مت پڑھو پڑھے تو گمراہ ہو جاتا ہے کتنی عجیب بات ہے جو قرآن یہ دعوت دے رہا ہے چہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن حُدَلِّ النَّاسِ بَيِّنَاتِ مِنَ الْحُدَى وَالْفُرْخَانِ یہ رمضان و مہینہ تھا جس میں قرآن کا نزول ہوا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو پچیسی اللہ نے کہا حُدَلِّ النَّاسِ انسانیت کے ہدایت کے لیے قرآن تو انسانیت کے لیے ہدایت ہے دوسرے جگہ فرمایا جو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں ہے اس قرآن کا اللہ کے طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہدایتِ متقین کے لیے تو انسانیت کے لیے ہدایت ہے متقین کے لیے ہدایت ہے اس کے پڑھنے والے کے لیے ہدایت ہے لیکن بڑی افسوس کی بات ہے مجھے ایسا لگتا ہے شیطان نے ایک حربہ دالا ایک چال چلی امتِ مسلمہ کے ساتھ کہا ارہے قرآن مت پڑھو قرآن پڑھ کے سمجھوں گے تو گمراہ ہو جاؤں گے اس لئے کہ پڑھیں گے گمراہ ہو جاؤں گے